ایکسپلینیشن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مووی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کرپٹون پلانٹ تباہ ہو رہا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ سوپرمین کے پیرنٹس اسے بچانے کے لیے اسپیس شپ میں بٹھا کر زمین کی طرف بھیج رہے تھے پر اسی دوران ایک سٹیرو نام کا ایلین اسٹارفش اس کی اسپیس شپ سے چپک جاتا ہے وہ اسٹارفش سوپرمین کے ساتھ ہی اسپیس میں چلا جاتا ہے وہ اسپیس شپ تیزی سے زمین کی جانب بڑھنے لگتی ہے پھر اسٹارو اپنا توازن پر قرار نہیں رکھ پاتی اور وہ اسپیس میں ہی کہیں کھو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد سوپرمین کا اسپیس شپ زمین پر بلاسٹ ہو جاتا ہے اور مسٹر جاناثن اور میسز مارتھا کینٹ سوپرمین کو بچا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کی طرح اسے پال پوس کر جوان کرتے ہیں سوپرمین جب بڑا ہوتا ہے تو وہ نیوز ریپورٹر بنتا ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگوں کو بچانے کا کام بھی کرتا تھا دنیا اور لوگوں کو صیف رکھنے میں اس کا دوست بیٹ مین بھی اس کی ہیلپ کرتا تھا کچھ ٹائم گزرنے کے بعد سوپرمین کے پیرنٹس کی ٹیتھ ہو جاتی ہے اور پھر اس کی شادی لویس لینڈ نام کی لڑکی سے ہو جاتی ہے کچھ سالوں کے بعد وہ پیرنٹس بن جاتے ہیں ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام جان تھا اس کے بعد ہم کافی سالوں کے بعد کا سین دیکھتے ہیں جان بڑا ہو چکا تھا اور اسے اس کی موم کہہ رہی تھی کہ وہ ان کے جانے کے بعد گفت بلکل نہ کھولے کیونکہ وہ گفت اس کے لیے سرپرائز ہے کچھ دنوں کے بعد جان کا برد جے آنے والا تھا لیکن جیسے ہی اس کی موم جاتی ہیں وہ گفت تلاش کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے اور بلا آخر گفت اسے مل جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ گفت کو کھولتا اس کے ڈیڈ وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ اپنے ڈیڈ سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے پھر وہ دونوں مل کر ہوب مستی اور ہوب انجوائے کرتے ہیں اور رات کو جب وہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں آسمان میں ایک جلتی ہوئی شپ دیزی سے زمین کی جانے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور اسے دیکھتے ہی سوپرمن فوراں سے اسے بچانے کیلئے نکل پرتا ہے جان یہ بات بلکل بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے ڈیڈ کلارک کے سوپرمن ہے کلارک جلدی سے سوپرمن کا کوسٹیوم پہن کر اس شپ کو بچانے کیلئے جاتا ہے اور وہ اس شپ کو زمین پر گر کر دسٹرائی ہونے سے بچا لیتا ہے وہ شپ جسٹس لی کی واش ٹاور تھی سوپرمن جب چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ شپ کے اندر ایک بڑا سا ہول ہو چکا تھا اور وہ اس ہول کو ٹھیک کر دیتا ہے اس شپ کے اندر گرین ایرو موجود ہوتا ہے اور وہ سوپرمن کو اندر بلاتا ہے سوپرمن اندر جانے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ اسے مزید لوگوں کو بچانے جانا تھا اور وہ اسے یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف گرین ایرو کو فیل ہوتا ہے کہ شپ میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے اور وہ جیسے ہی پیچھے مر کر دیکھتا ہے اسے کسی کی آرٹ محسوس ہوتی ہے اور وہ شپ کو چیک کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے تب ہی ایک عجیب سی چیز اس پر اٹک کرتی ہے اور اسے اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیکس ڈے جان کا بیز بال میچ تھا جسے دیکھنے کیلئے صرف اس کی موم آئی تھی اور اس کے ڈیڈ وہاں پر موجود نہیں تھے وہ اپنے ڈیڈ کو وہاں نہ پا کر بہت افسیت ہو جاتا ہے اور وہ ایک بھی شاٹ نہیں لگا پاتا جس کی وجہ سے اس کی ٹیم ہار جاتی ہے وہ افسیت ہو کر اپنے گھر آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو روم میں قید کر لیتا ہے کلارک جب گھر آتا ہے تو اس کی وائف بتاتی ہے کہ جان اس پر بہت گصہ ہے کلارک اس سے ایکسکیوز کرتا ہے لیکن جان اتنے گصے میں تھا کہ وہ کھڑکی سے کود کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس سے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے لیزر لائٹ نکلنے لگتی ہے اس سے وہ کافی در جاتا ہے اور بھاگ کر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے اور وہ بلکل بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے فائنلی کلارک اس سے بتا دیتا ہے کہ وہی سپرمین ہے اور اس کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بھی کچھ سپر نیچرل پاورز موجود ہیں جان یہ بات سن کر کافی ایکسائٹڈ ہو گیا تھا اس کے بعد سپرمین اسے اپنے اوپر بٹھا کر اس کے بردے گفٹ کے طور پر اسے سب جگہ کی سیر کرواتا ہے وہ جان کو لے کر گوتم سٹی پہنچتا ہے جہاں پر بیٹھ مین کچھ برے لوگوں سے لڑ رہا تھا وہ ان برے لوگوں کو مار کر انہیں پولیس کے حوالے کر دیتا ہے اس کے بعد سپرمین اپنے بیٹے جان کو بیٹھ مین سے ملواتا ہے بیٹھ مین سے مل کر جان بہت خوش ہو رہا تھا بیٹھ مین جان اور سپرمین کو لے کر اپنے گھر آتا ہے اور وہاں پر جان کی ملاقات بیٹھ مین کے بیٹے دیمیان سے ہوتی ہے دیمیان جان سے مل کر ذرا بھی خوشی کا اظہار نہیں کرتا اور وہ اس کی پاورز چرک کرنے کے لیے اسے ایک اچائی سے دھکا دے دیتا ہے جہاں سے گر کر وہ مر سکتا تھا لیکن سپرمین اپنے بیٹے کو بچا لیتا ہے دیمیان کی حرکت بیٹھ مین کو بالکل پسند نہیں آتی اور وہ بہت شرمندہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی اس حرکت پر سپرمین سے ایکسکیوز کرتا ہے اس کے بعد سپرمین اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم وچ ٹاور گئے تھے تو بیٹ مین اسے بتاتا ہے کہ نہیں وہ تو کافی ٹائم سے ارت پر ہی ہے اس لیے وہ دونوں وچ ٹاور جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں دیمیان بہت افسر ہو رہا تھا کیونکہ ان دونوں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تھا جان اس کا مو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جان کے ساتھ مرس بیہیف کرتا ہے دوسری طرف جب وہ دونوں گرین ایرو سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو انہیں وہاں پر کچھ گر بڑھ فیل ہوتی ہے اس لیے سپر مین سب سے پہلے جان کو اپنے گر پر چھوڑ کر آتا ہے اور پھر وہ بیٹ مین کے ساتھ وچ ٹاور کی طرف نکل پڑتا ہے وچ ٹاور کے اندر انٹر ہونے کے بعد سپر مین وچ ٹاور کو اپنی لیزر آئیس کے ذریعے اسکین کرتا ہے تو اسے وہاں پر کچھ دینجر فیل ہوتا ہے تو وہ بیٹ مین سے کہتا ہے کہ ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکل پاتے وہاں پر مارٹین مین ہنٹر آ جاتا ہے جسے اس اسٹاروں نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا اور وہ کیریچر سپر مین اور بیٹ مین کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے سین چینج ہوتا ہے اور ہم جون کو دیکھتے ہیں جو کہ اسکول گیا تھا اور وہاں پر ایک لڑکا اسے تنگ کرتا ہے اور وہ اس کی پٹائی لگا کر اسے اچھا خاصا سبق سکھا دیتا ہے دوسری طرف ہم دیمیان کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے گھر میں موجود تھا اتنے میں بیٹ مین بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اسے بھی اس کیریچر کے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دیمیان اپنی انٹیالیجنسی سے اس کیریچر کو مار جالتا ہے اب ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے بیٹ مین دیمیان پر بھاری پر رہا تھا اور وہ اسے مار کر نیچے پھینک دیتا ہے اس کے بعد وہ اور لوگوں کو اپنے کابو میں کرنے کیلئے نکل پڑتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دیمیان مرا نہیں تھا بلکہ وہ کسی طرح سے خود کو بچا لیتا ہے اب جب وہ آ کر چرک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ جسٹس لیگ کے کئی میمبر اس کیریچر کے کنٹرول میں آ چکے ہیں اور ان کا اکلا شکار جان ہے یہ دیکھ کر وہ جان کو بچانے کیلئے نکل پڑتا ہے اور وہ اس کے اسکول پہنچتا ہے اور وہ جان کو ساری انفرمیشن دیتا ہے کہ کس طرح ایلین نے ان پر اٹیک کر دیا ہے اور سارے سپر ہیروز کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہاں پر جان کی موم آ جاتی ہیں اور وہ جان کو اپنے گلے سے لگانے کا کہتی ہیں لیکن دیمیان اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ اس کی موم بھی اسی کیریچر کے کنٹرول میں آ چکی تھی جان اس کی باتوں پر بلیو نہیں کر رہا تھا لیکن تھوڑی دیر میں ہی ریالیٹی ظاہر ہو جاتی ہے اور اس کی موم بھی اسی کیریچر کے کنٹرول میں تھی اور وہ ان دونوں پر اٹیک کر دیتی ہے وہ دونوں انہیں ڈسٹریکٹ کر کے وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اور اپنی شپ میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن جان کی موم ان کی شپ پر چر جاتی ہے اور جان جب دیکھتا ہے کہ اب اس کی موم انہیں بھی انفیکٹٹ کرنے والی ہے تو وہ اپنی آئی لیزر کا استعمال کرتے ہوئے اپنی موم کو پانی میں گرا دیتا ہے جب لویس پانی سے باہر نکلتی ہے تو وہ کیریچر بھی اس کے مومے سے باہر نکل جاتا ہے اور لویس اپنی اوریجنل حالت میں واپس آ جاتی ہے وہیں ڈیمیان جان کو اس کیریچر کا چھوٹا سا پارٹ دکھاتا ہے جو اس نے فائٹ کے دوران اپنے پاس رکھ لیا تھا اس کے بعد وہ دونوں اس کیریچر کی کنزوری کا پتہ لگانے کے لیے فورٹریس آف سولیچیوٹ پہنچتے ہیں وہاں پر موجود سپرمین کا پیٹ ڈاگ کرپٹون ان پر اٹیک کر دیتا ہے وہ دونوں کرپٹون سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کرپٹون جان کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اسے مار ڈالتا وہاں پر سپرمین کے ڈیڈ آ جاتے ہیں جو کرپٹون کو بتاتے ہیں کہ جان سپرمین کا بیٹا ہے یہ سن کر کرپٹون جان کو پیار کرنے لگتا ہے اس کے بعد وہ دونوں کرپٹون کو اپنی پرابلم بتاتے ہیں تو وہ اس کیریچر کے پارٹ کو اپنے سسٹم میں ڈال کر اس پر ریسرچ کرتا ہے تو یہ ریویل ہوتا ہے کہ وہ کیریچر پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے انہیں سب سے پہلے اس کے لیڈر کو ختم کرنا ہوگا جو کہ ووچ ٹاور میں موجود ہے جان کی مام اس کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دیمیان اور جان اس کیریچر کے لیڈر کو ختم کرنے کا پلان کرتے ہیں اور اس پلان کے ساتھ وہ ووچ ٹاور کا رکھ کرتے ہیں وہاں جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ تمام سپر ہیروز وہاں پر موجود ہیں جو کہ اس کیریچر کے کنٹرول میں ہیں اور ان کا لیڈر وہی ایلین اسٹار فش تھا جو کہ ہم نے مووی کے اسٹارٹ میں دیکھا تھا اور وہ بھی وہاں پر موجود تھا اس ٹیرو انہیں اپنا پلان بتاتا ہے کہ وہ ارت کے ساتھ سارے یونیورس کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے اور اسے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ بات سن کر دیمیان غصے سے اس پر اٹک کرتا ہے لیکن اس دیرو دیمیان کی اس حرکت سے شدید غصے میں آ جاتا ہے اور وہ تمام سپر ہیروز کو آرڈر دیتا ہے کہ ان دونوں کو ختم کر دیا جائے لیکن وہ دونوں تمام ہیروز کا ڈچ کر مقابلہ کرتے ہیں وہاں چل رہے ٹی وی پر جان اپنی موم کو دیکھتا ہے کہتی ہیں کہ ان کیریچرز کو جلا کر مارا جا سکتا ہے اس کے بعد وہ دونوں تمام سپر ہیروز کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کیریچرز کو جلا کر مار ڈالتے ہیں اب جب وہ دونوں مزید آگے بڑھتے ہیں تو انہیں سپر مین اور بیٹ مین ملتے ہیں اور وہ دونوں ان پر اٹک کر دیتے ہیں ان چاروں کے درمیان کافی لمبی فائٹ ہوتی ہے لیکن جب وہ ان دونوں کو ڈیفیٹ نہیں کر پاتے تو وہ انہیں ایک کی کر کے ساتھ مل کر ہرانے کا پروگرام بناتے ہیں پر ان کا یہ پلان بھی فلوپ ہو جاتا ہے لیکن وہ اس سب سے ہمت نہیں آرتے اور وہ ان دونوں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں تمام سپر ہیروز کو شپ میں بٹھا کر ارت کی طرف بھیج دیتے ہیں اب وہ دونوں مل کر اس ٹیرو کو مارنے کا پروگرام پلان کرتے ہیں وہ واش ٹاور کو لے کر ارت کی طرف جانے لگتے ہیں تابعہ اس ٹیرو ان پر اٹیک کر دیتا ہے اور ڈیمیان کو اپنی طرف کھیچنے لگتا ہے لیکن جان اسے بچا لیتا ہے جیسے ہی شپ ارت کی طرف پہنچتی ہے اٹموسفیر چینج ہونے کی وجہ سے شپ میں آنگ لگ جاتی ہے اور اس ٹیرو کا اپنی تمام کیریچر پر سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور ارت پر موجود تمام لوگ اس ٹیرو کے کنٹرول سے باہر آ جاتے ہیں دوسری طرف سپرمن اور بیٹ مین بھی تمام سپر ہیروز کے ساتھ ارت پر سیفلی لینٹ کرتے ہیں اور وہ بھی ہوش میں آ جاتے ہیں پھر انہیں اپنے بچوں کی یاد آتی ہے اور سپرمن اپنے بچوں کو بچانے جاتا ہے دوسری طرف ڈیمیان اور جان اس ٹیرو کو دسٹروائی کر کے کافی خوش تھے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ واش ٹاور میں پوری طرح آگ لگ چکی تھی اور وہ تیزی سے نیچے کی طرف گر رہے تھے سپرمن انہیں جا کر بچا لیتا ہے وہ دونوں اپنے ڈیٹ سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیرو واپس آ گیا ہے اور وہ ابھی تک زندہ تھا اسے زندہ دیکھ کر وہ دوبارہ اس پر اٹیک کرتے ہیں سپرمن اس ٹیرو کو گول گھما کر جان کی طرف پھیکتا ہے اور جان اسے زور کا پنچ مارتا ہے جس سے اس ٹیرو اڑ کر اسپیس میں چلا جاتا ہے اور وہیں ڈیسٹروائی ہو جاتا ہے سین چینج ہوتا ہے اور اب ہم جان کو دیکھتے ہیں اس کا بیس بول میچ تھا جسے دیکھنے کے لیے اس کے موم ڈیٹ کے ساتھ ساتھ بیٹ مین اور ڈیمیان بھی آئے تھے یہ سب دیکھ کر جان بہت خوش تھا اور لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جان اور ڈیمیان بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے یہ تھی آج کی ایکسپلینیشن ایہوک کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور پلیز ون کے لائکز تک لائک کرنا ہرگز مت بھولیں تینکس فور ووچنگ